اور اس ویچ بڑی خبر آ رہی ہے اروند کے اجوال کے دھرنے سے جڑی ہوئی دراصل آپ کو دارے کہ اروند کے اجوال کے ساتھ منیش سعودیہ بھی دھرنے پر اور بھو خرطال پر تھے اور تابیت خراب ہو گئی ہی لنجی پر اسکتال لے جائے گیا ہے تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنک بنتری منیش سعودیہ جو کہ اروند کے اجوال کے ساتھ پچھلے ساتھ دنوں سے دھرنے پر ہیں ساتھ ساتھ اگلے ہی دن سے منیش سعودیہ نے انشم بھی شروع کر دیا تھا اور بھو خرطال پر ہیں اور اب منیش سعودیہ کے تابیت کافی خراب ہو گئی ہی اس وقت کافی گریہ ہے جس کے بعد دیکھیں تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں ترانت انہیں ڈاکٹروں کے ایک ٹیم کے ساتھ ایلن جی پی اسپتال لے جائے گیا ہے جہاں پر ان کا اپچار کیا جائے گا تمام پیرمیٹرز کو جاچا جائے گا پرخہ جائے گا اس وقت ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ایلن جی پی اسپتال سے سپیدھی تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں تب تابیت خراب ہونی صحت گرنی شروع ہو گئی ہے تو بڑی خبر آپ کو تارے کی اکموں کی منتری منیش سعودیہ جاروند کے جبال کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھ انشن پر ہیں ٹیپٹیس یا منیش سعودیہ کی تابیت خراب ہو گئی ہے وشجید جھائے اس وقت ہمارے سا جھڑے وشجید کیا کوئی جانکاری مل پا رہی ہے منیش سعودیہ کی صحت کو لے کر دھوپہر میں جب ڈاکٹروں نے ڈیپٹی سی ایم کے سواس کی جانت کی تو یہ پایا گیا کہ کٹون کا لیول کافی زیادہ ہو گیا ہے وہ ستیول پوائنٹ سپور کے سواس پہنچ گیا ہے جو کی خطرناک اثر مانا جاتا ہے اور پھر ڈاکٹروں نے ان سے پوچھا کہ ان کو اس حالت میں بھوک ارتال پر یہاں نہیں رہنا چاہیے ان کو اسپطال میں شفٹ کرنا چاہیے پھر ڈیپٹی سی ایم کیوں سے اس پر سہمتی دی گئی کہ وہ شفٹوں نے کے لئے تیار ہیں اور پھر تورنٹ میں ہی چکی ایمبولنس وہاں پر تینات ہی تھا ڈاکٹروں کی ٹیم نے انہیں تورنٹ ایمبولنس میں بٹھایا ایمبولنس میں کہ وہ خود چل کر آیا ہے لیکن کافی کمجور وہ نظر آ رہے تھے کی کمجوری کافی زیادہ آ گئی چھٹھا دن آج ان کے بھوک ارتال کا تھا اس کے بعد ان کو ایمبولنس میں شفٹ کیا گیا ہے جہاں پر کی کل رات سے ہی ڈلی سرکار کے دوسرے منزل سٹینڈ جین کا بھی علاج چل رہا ہے اور یہ حالانکہ کہیں نے کہیں اتنے سے مانا بھی جا رہا تھا کہ جس طرح سے سٹینڈ جین کی تیبت بیگری تھی کل کہیں نے کہیں اب منی سیزوڈیا کی حالات بھی خلاب زیتی دکھ رہی تھی اور کیٹون لیول لگاتار بڑھنے کی بھی ان کو ہسپتال میں شفٹ کرنے کی ہی ڈاکٹروں نے چلا دی اور وہ مان نے جس کے بعد میں وہ شفٹ کر دیا گیا چلی آپ کو روکنا چاہوں گا اس وقت تو یہ دیکھیں یہ اس وقت کی تصفیریں ہیں جب منیس سعودیہ کو پراشفال ہاؤس جہاں پر دھرنا جاری ہنشن جاری ہے آج جب ان کا چیک اپ کیا گیا تو اس کے بعد کیٹون کلیول کافی خطرناک سطر پر پایا گیا اس کے بعد یہ دیکھیں کافی کمزور اور کافی جو منیس سعودیہ ہیں وہ کافی کمزور نظر آ رہے تھے تو چلیے با وجیت جھا بھی ہمارے سے جھڑے ہوئے ہیں وجیت کا ایک بار فرد سے رخ کرتے ہیں وجیت آپ تک حواظ پہنچ پا رہی ہے چلیے سمپر خمارہ ٹوٹ گیا ہے لیکن فلحال یہ اس وقت ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جب منیس سعودیہ کو ایمبلنس کے ذریعے پھر شفٹ کیا جا رہا تھا الینجی پی اسپطال کل سے ستندر جین بھی اب علاج چل رہا ہے اسپطال میں اور ستندر جین کا کل ہی سواست کافی گر گیا تھا اور آج سواست منیس سعودیہ کافی زیادہ گر گیا کیٹون کا خاص طور پر لیول کافی علامنگ لیول پر پہنچ گیا ہے کافی خطرنا ایکسٹر پر پہنچ گیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اتنی کمزوری اور اس قدر صحت گر گئی ہے کہ چلنا بھی کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا منیس سعودیہ کے لیے اور اس کے بعد الینجی پی اسپطال لے جائے گیا ہے یہ کچھ دیر پہلے کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب الینجی پی اسپطال شفٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر اب ڈاکٹرز دیکھ ریٹ کریں گے ڈاکٹرز علاج کریں گے اور جیسا کی وشجیت نے بتایا کہ کل جب ستندر جین کی حالت کاسی زارہ خراب ہو گی تھی ان کو شفٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ اندیشہ ظاہر کیا جار تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ارزند کی اجیوال کے ساتھ گپال رائے منیس سعودیہ ستندر جائے یہ سب ہی انشن پر بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اور بھی جو دوسرے منتری ان کی صحت خراب نہ ہو جائے وشجیت اس وقت ہمارے سارے جڑے ہوئے ہیں وشجیت ان سب کے بیچ جو ڈاکٹرز دیکھ رہے کر رہے ہیں ان سے کوئی باتشیت ہو پائی ہے آگے کیا کچھ کیا جائے گا علاج کے درمیان دیکھئے حالاکہ جو پرکڑیا کل رات ستندر جین کے ساتھ اپنائی گئی تھی ان کا بھی ٹیٹون لیول ہی کافی زیادہ ہوا تھا یہ تکلیف ہے یہ پوری چیزیں بھی نکل کر نہیں آئی ہے جس طرح سیمٹمز جو ہے ستندر جین کے بعد بتایا گیا تھا کہ ان کو یورین نکالنے میں پرولم ہو رہی تھی پیٹ میں بھی کچھ پرولم ہو رہی تھی اور کمجوری بھی کافی زیادہ آگئی تھی تو اس طرح کی چیزیں کہیں نہ کہیں بھوکے رہنے کے بعد باقی لوگوں ہر کسی میں آتی ہے اور مانا جا رہا ہے کی اسی طرح کے سیمٹم مانیس سوڈیا میں بھی آئے تھے جس کے بعد ان کو سیفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ابھی چونکہ ہسپتال میں گیا ہے تو وہاں پر پورے جاچ اور پرکنے کے بعد کس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا آتا ہے ڈاکٹروں کی ریپورٹ تھی پھر تصویر ساپ ہو کھائی لیکن ابھی ان کو سیفٹ کیا گیا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے گرانچی قصہ میں رکھا جائے گا گلو کو چرہا جائے گا تاکہ شریر میں طاقت آیا اور پھر جو باقی جو بیسک ایمنیٹیز بوڈیز کی ہیں وہ کام کرنا شروع کرے تاکہ پھر سے وہ سواسط ہو پائے جی بنریہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مانیس سوڈیا جن کا کیٹون لیول کافی کرترناک اس طرح کا چکا ہے اس کے بعد دون کو اسپطال شفٹ کیا گیا ہے اب اس کے بعد آگے تمام پیرمیٹرز کو جانچ پرک کرنے کے بعد آگے کا علاج کیا جائے گا اور کئی دقتیں پر سامنے آ رہا تھے کیونکہ کل سٹیندر جن کا جو کیٹون لیول کافی خطر رہا ایک سردہ پہنچ گیا تھا اس کے بعد کل ان کو شفٹ کیا گیا تھا اسپطال اور آج مانیس سوڈیا کو شفٹ کیا گیا ہے اب وشجیت یہ بتائیے ڈاکٹرز کیونکہ لگاتار وہاں پر نگرانی کر رہے تھے جہاں پر اروند کے جوال کے ساتھ تین منتری گوپال رائے مانیس سوڈیا اسپطیندر جن دھرنے پر ہیں لگاتار سبھی کا ہیلتھ شکب کیا جا رہا ہے کیونکہ اب اروند کے جوال کے ساتھ گوپال رائے ہیں سہت کیسی ہے باقی جو لوگ وہاں پر دھرنے پر ہیں لوگ جو ہیں مکتمنتری اور گوپال رائے یہ دونوں دونوں دوائی اور کھانا جو بھی ان کو کھانا ہے کیونکہ یہ بھوکے نہیں رہتا تھے ڈاٹنوں کی پہلے سے ہی صلاح ہے ان کو بھوکے نہیں رہنے کی صلاح دی گئی ہے پہلے سے ہی تو لہٰذا اس لیے ستیندر جن اور منیس سوڈیا بوگر سال پر سے مکتمنتری اور گوپال رائے جو دوسرے منتری ہیں وہ آن دنوں کی طرح کھانا کھانے سے ان کے لئے بقاعدہ گھر سے کھانا آ رہا تھا لیکن ایک جگہ پر وہ بھی جمع ہوئے ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ پر ہیں تو نشک روپ سے ان کے حالت میں بھی کچھ میں کچھ کمی آئی ہے لیکن جو جس طرح کے سمٹم سیم میں آئے ہیں بھوکے رہنے سے اس طرح کے حالات ان کے ساتھ نہیں ہیں تو قائلت ہے تھا کہ وہ سامانے ہیں سامانے لوگوں کی طرح ہیں لیکن باہر کے لوگوں سے ملنا ان کا نہیں ہو پا رہا ہے اور دوسری طور کا ہے تو کم سے کم چھٹا دن تھا بھوکل ستینلزین کے انفرن کا بھوکارتال کا اور آج منی سیزوجہ کے بھوکارتال کا چھٹا دن تھا تو اس سے بھی یہ مانا جا رہا تھا کہ اب کہیں نہ کہیں ایک راستے کی بھی تلاقش ہو رہی کیونکہ ڈیپری سی ایم سے بھی جب پوچھا گیا ڈاکٹروں نے ان سے کوچھا کی ان کو اسپتال میں سیفٹ کر دینا چاہیے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے حامی بھری انہوں نے منجوری کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب پراجپال ہماری مانگیں نہیں مانتے تب تک وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے تو کہیں نہ کہیں اب سرکار بھی دھرنا ختم کرنے کیلئے بیچ کا راستہ جون رہی ہے اور یہ راستہ فیلحال چلی مانی سے سعودے کی حالت خراب ہوئی لنجی پیس